اسلام علیکم آج میں بات کروں گا آرٹیکل 92 آرٹیکل 92 ڈیل کرتا ہے فیڈرل منسٹر اور منسٹر آف سٹیٹ کے متعلق اس آرٹیکل کے جو پہلا کلاؤز ہے اس میں کہا گیا کہ پرائم منسٹر کی اپروول سے اس کی منظوری سے صدر جو ہے فیڈرل منسٹر اور منسٹر آف سٹیٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے اب جہاں تک تعلق ہے سینٹ کا سینٹ کے جتنے بھی میمبران ہے اس کا ایک تھائیس سے زیادہ جو ہے میمبر جو ہے وہ نہ منسٹر سٹیٹ بن سکتے ہیں نہ فیڈرل منسٹر بن سکتے ہیں اب اسی طرح یہ کانون لاغو ہوتا ہے پارلیمنٹ پہ میمبران پہ ان کا کانون سے تھوڑا سا چیئے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ تمام پارلیمنٹ کی جو میمبر ہیں اس کا جو یارہ پرسنٹ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر جو ہے اس کی میمبر بن سکتے ہیں یعنی کہ اس سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا یارہ پرسنٹ سے کام ہو سکتے ہیں زیادہ نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ یہ جو آرٹیکل کی شک ہے یہ دوہزار دس کے بعد جو والے الیکشن یعنی کہ دوہزار تیرہ جو الیکشن ہوئے تھے اس پر ایملیمنٹ سے ہو رہی ہے اب تک اس کے علاوہ جو صدر کے پاس اختیار ہے فیڈرل منسٹر کو اپارنمنٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کی ایڈوائز سے اپارنمنٹ کرتا ہے فیڈرل منسٹر کو اور منسٹر سٹیٹ کو اور جو میمبران ہے فیڈرل منسٹر اور سٹیٹ کے منسٹر یہ جو اگر اپنا کوئی آفیس چھوڑنا چاہتے ہیں تو اپنے ہینڈ اڈریس کی ساتھ جو ہے پریزیڈنٹ کو لکھیں گے کہ ہمیں اپنی صدر سے سبدوش کر دیا جائے یا یہ پرائیم منسٹر کا بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی فیڈرل منسٹر کو یا منسٹر سٹیٹ کو کسی بھی ٹائم چاہے تو کسی بھی بنیاد پر وہ اس کو لکھال سکتا ہے اپنے اس کے آفیس سے